دیکھ لے رہے کنخجورے آج بھی پارک میں آ گیا ہوں تو تو بولتا تھا میں نہ آ سکوں گا ایرے واہ بڑی بات ہے لگتا ہے میری بات دل پہ لے گئے ہو بھئے میں اچھے ترا جانتا ہوں تم کی واقعے کیا فائدے ہیں تیرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا بولتے ہیں نا بندر کیا جانے پیزے کا سواد تو رہے کنخجورے اچھی کی جا رہا ہے یہ کونسی بات ہے کبھی محاورہ نہیں سنا کیا ہو بھائی ساری چھوڑ ادھر بنچ پہ آ دو ادھر آ مجھے بیٹھ کے محاورہ ایک دفعہ دوبارہ سنا نظرہ پلیز اے تجھے پہلے بھی بولا رہے اگر کوئی محاورہ پوچھنا ہو تو میرے سب پوچھا کر تجھے نہیں پتا تو ایسے کیوں اچھی جا رہا ہے وہ یا ٹھیک محاورہ اس طرح ہے کہ بندر کیا جانے ادھرک کا سواد اورے جانتا ہوں کیا سر کھانے شروع ہو گیا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں آج کا ذرا جدید کر دیا محاورے کو اچھا یار ہیرے اس کی مجھے لوجک تو سمجھا ذرا یہ محاورہ کہاں سے نکلا کیا کہانی ہے وہ بھائی کہانی یوں ہے کہ پرانے وقتوں میں ایک آدمی ادھرک بیچا کرتا تھا وہ جنگل سے گزر رہا تھا اس کے پاس ادھرک بھی تھا اچانک اس نے ایسا کیا کہ اس نے ادھرک کی گھٹڑی نیچے زمین پر رکھی ایک درخت کے نیچے اور جلا اپنے کام کو ذرا کونے پہ پانی پینے کے لیے جب واپس آیا تو وہاں ایک آدمی تھا اس نے شاید وہ ادھرک کی گھٹڑی اٹھا کر کہیں چھپا دی ارے واہ یہ تو بڑی انٹرسٹنگ سٹوری لگ رہی ہے اچھا آگے پھر کیا ہوا جب بند واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ادھرک کی گھٹڑی گائے بھئے اس نے پوچھا بھئی تو کون مسافر ہے میری ادھر ادھرک کی گھٹڑی پڑی ہوئی تھی اس میں تو پانچ کلو ادھرک تھا بیچنے کے لیے لے جا رہا تھا وہ مسافر بڑا چلاک تھا اس نے چوری کر کے کہیں چھپا دی تھی اور وہ لگا اسے کہنے بھئی مجھے نہیں پتا یہ جو درخت کے اوپر بندر بیٹھا ہوا ہے یہ اسی نے کھا لی ہے ساری کیونکہ وہاں درخت پہ بندر بھی بیٹھا تھا اچھا بھلا یہ بندر بھی ادھرک کھاتا ہے کیا رے رک جا بیچ میں نہ بولا کر یہی تو اس نے بولا اس نے کہا بھئی وہ تو جانور بندر ہے وہ کیا جانے ادھرک کا سواد تو وہاں سے یہ محاورہ نکلا تو اس بندے نے کہا نہیں بھئی بندر نہیں کھا لیا لہذا جب اس بندے نے اس کو دمکی دی کہ مجھے جلدی سے میرا ادھرک واپس کر دے تو اس نے جھاڑیوں میں سے چھپایا ہوا ادھرک کی گھشٹی اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی اور اس سے معافی مانگی تب سے یہ محاورہ چل رہا ہے کہ بندر کیا جانے ادھرک کا سوال واہ 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 اہیرے آج تو تم نے اخیری لمبی چھوڑی ہے بھائی یقین کرو سب سورے ٹی وی پہ آیا کرو تیرے جیسے ٹی وی پہ آنے چاہیے اس قوم کو سنوارنے کے لیے تیرے جیسے ہوئے نہ محاورے سمجھانے کے لیے تو قوم پڑھ ہٹی کیا اب کمال کا سمجھایا یار تینک یو تو میرا مزاق بنا رہا ہے کیا ٹی وی پہ آیا کروں بھائی جی ایک محاورہ ہے اس کی کہانی بتا دیا ہے تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے یار ہیرے کسی اور کے سامنے ایسی بات نہ بول دینا یہ ہم دوستوں کے درمیانی ایسی لمبی چھوڑا کر دیکھو اس محاورے کا اصل مطلب ہے کہ کوئی قیمتی چیز کسی نقم میں انسان کو دے دینا جس کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو تو وہ کہتے ہیں بندر کیا جانے ادرک کا سواد کیونکہ وہ بندہ اس کو جانتا نہیں اس کی اہمیت کو نہ اس کی قیمت کو رے جانتا ہوں اب اتنا بھی بے وکوف نہیں ہوں کیوں فلسفی جڑی جھا رہا ہے میرے پہ تو جینیس بھائی ہے